بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہم عن اللغو معرضون اور جو بےہودہ باتوں سے مو موڑے رہتے ہیں والذین ہم للزکاة فاعلون اور جو الزکاة ادا کرتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں والذین ہم لی اماناتہم و عہدہم راعون اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں والذین ہم على صلواتہم محافظون اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اولئیک ہم الوارثون یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں والذین یرثون الفردوسہم فیہا خالدون یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفے کا لو تھڑا بنایا پھر لو تھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْدِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں فَأَنشَعْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْقُلُونَ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہمیں نے پیدا کیا جو تور سینہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی زہتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْقُلُونَ اور تمہارے لیے چار پائوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم درتے نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر فأوحینا إليه أن اصنع الفلك بأعیننا ووحینا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجین اثنین فاسلك فيها من كل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ فَاسْلَمُوا إِلَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّذِينَ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دبو دیے جائیں گے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيُرُ الْمُنزِلِينَ اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی ثُم مَأَنشَعْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْنًا آخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی فَأَوْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَثْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْقُلُ مِمَّا تَأْقُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے اَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مٹی ہو جاؤگے اور اس تخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤگے ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترہ کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشمان ہو کر رہ جائیں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاہُمْ غُسَاءً فَبُعدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کُڑا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْفِرُونَ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون پھر ہم پی در پی اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افثانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت ثم ارسلنا موسى وأخاہ حارون بآیاتنا وسلطان مبین پھر ہم نے موسى اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَكِينَ تو ان لوگوں نے ان کی تکزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے موسى کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پیغمبرو پاکزہ چیزیں کھاؤ اور عملیں نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدہ جدہ کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُؤْطُونَ مَا آتاً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا عُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَطِّ وَهُمْ لَا يُرْلَمُونَ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَابِلُونَ مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور عامال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت ملا اٹھیں گے لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ آج مت تل بلاو تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے مُستَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے اَفَنَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اور اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُلِّ لَلَجُّوا فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے آجزی نہ کی اور وہ آجزی کرتے ہی نہیں حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناؤمید ہو گئے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤگی وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالْمَهَارِئَ فَلَا تَعْطِلُونَ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوانِ بوسیدہ کے سیوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاعُنَا هَذَا مِن قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَوْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پنہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پنہ نہیں دے سکتا سَيَقُونُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ پوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بَلْ أَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بد پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَهِ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے قُلْرَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تُو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الرَّالِمِينَ تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو وَإِنَّا عَلَىٰ أَنُّرِيَكَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں ادفع باللکی احسن السیئے نحن اعلم بما يصفون اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہائیت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پنہ مانگتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پنہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آموجود ہوں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَجِعُونَ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَبْتُكَ اللَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تاکہ میں اس میں جسے چھوڑایا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تَلْفَحْ مُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ آگ ان کے موہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے أَلَمْ تَقُنْ آیَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِطْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے قَالَ اَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں زلدت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تُو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فَاتَّقَلْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ تو تُم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تُم ہمیشہ ان سے ہسی کیا کرتے تھے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے قَالَ كَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَوْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَدِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے قَالَ إِن لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْكَرِيمِ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَاہً آخر لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے وَعَقُرْ رَبِّهُ فِي الْوَرْحَمُ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے نهایے نهایے موسیقی